اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں سرساز عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی ذکر ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ سبی کو جو وظیفہ بتانے والے ہیں رات کو سوتے وقت صرف ایک سو اکیس مرتبہ پڑھ لو زندگی کی ساری خواہش سوستے ہی سوستے پوری ہو جائے گی یعنی جیسے ہی آپ سوچو گے ساری چیزیں آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ تفارک وطالہ لیکن اس سے پہلے ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائے ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پون سکے اور ایک لائک بھی ضرور کر دیجئے گا میری ویڈیو کو ناظرین ہمیں بہت بھائی اور بہت بہن لوگ کمنٹ کر کر بتاتے ہیں کہ سرفیس بھائی میں بہت زیادہ پریشانے آلوں آپ میرے لئے دعا کریں کہ میری ساری پریشانی دور ہو جائے تو میں ایسے بھائیوں اور ایسے بہنوں کے لئے دعا تو کرتا ہی ہوں کہ اللہ ان کے تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کے تمام نیک مقاسد کو پورا فرمائے آمن سم آمن لیکن ناظرین کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے جو وظیفے کے ذریعہ بھی حاصل کر لیا جاتا اسی لئے آپ کو کبھی بھی کسی بھی وظیفے کی ضرورت ہو تو آپ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جا کے انسٹرگرام پر پوچھیں فالو کر کے وہاں سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں ضرور بتانے کی کوشش کروں گا ناظرین آج کا وظیفہ بہت ہی کمال کا اور بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے مرد ہو عورت ہو بڑھا ہو بچہ ہو کوئی بھی یہ وظیفے کو رات کو سوتے وقت صرف ایک سو اکیس مردم پڑھ لے گا اس کے بعد وہ جیسا چاہے گا ویسا ہی ہوگا ساری خوشیاں اس کے قدموں میں ڈال دی جائے گی اور اس کے پریشانیوں کو دور کر دی جائے گی بہت بھائی بہت بہت بہن لوگ پریشان رہتے ہیں پریشانیوں کی وجہ سے یعنی کوئی چیز بھی کرنا چاہتے ہیں کوئی چیز رکاوٹ ہو جاتی ہے لیکن آج کی اس وظیفے کے بعد انشاءاللہ آپ کی ساری چیزیں دور ہو جائے گی اور آپ کی زندگی صرف خوشالی ہی خوشالی گزرے گی انشاءاللہ تفرق وطالہ کرنا کہا یہ وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو عشاء کی نماز کے بعد آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے عشاء کی نماز پڑھ لیں اس کے بعد شروع اور آخر میں آپ کو 21 مرتبہ دروش شریف پڑھ لینا ہے کوئی بھی دروش شریف آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حفظ نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ درودہ ابراہیمی پڑھیں جو آپ نماز میں پڑھا کرتے ہیں وہ آپ کو یاد ہی ہوگا جب وہ پڑھ لے تو اس کے بعد ناظرین آپ کو سورہ ناس سورہ ناس آپ کو 121 مرتبہ پڑھنا ہے سورہ ناس کون ہے وہ میں ایک مرتبہ پڑھ کے بتا دوں اس کے بعد پھر آپ کو 21 مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے جتنی خوشیہ کے لیے آپ دعا مانگیں گے اس سے زیادہ خوشی آئے گی اور پریشانی دور ہونے کے لیے دعا مانگیں گے وہ ساری پریشانی آپ کی زندگی سے دور ہو جائے گی اور آپ کی زندگی اس طرح خوشال اور بہترین بن جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور جہاں بھی جائیں گے آپ خوش رہیں گے اور آپ آباد رہیں گے انشاءاللہ تورک و دالہ ہاں ناظرین عمل کریں ہماری سوچ اور اسلامی ذکر کی سوچ یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی اور بہن نماز کے پاون بنے تو آپ بھی نماز پڑھے اور نماز کی دعوت دے اگر آپ کے ایک ہدایت سے کوئی نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو آپ بھی سنیکی میں شامل ہو جا رہے ہیں ناظرین ہماری بات آپ کو چلے ہوگی یک کمینٹ کر کر بتائیں میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بھی لائکن کو دعا دے تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اور ایک لائک بھی ضرور کر دیجئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ